مجھے جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا ہے میں آپ کی جانکاری کے لئے ایک بات بتا دیوں تھوڑا سمیں تو آپ کا لگے گا میں جس دن پیدا ہوا تھا اس دن میرے پتا چودری دیویلال جی لاہور کی جیل میں قیدی تھا میرا جنم جو تھا وہ میرے ننیحال میں ہوا تھا اور بھگوان کرشن کا جنم بھی ان کے ماما کی جیل کے اندر ہوا تھا کھنس کی جیل میں ہوا تھا میں مزدوروں کے لئے بھی جیل میں گیا ہوں مجھے یہ کہنے میں بڑا درب اور پھکر محسوس ہوتا ہے کہ پترکاروں کے لوگوں کے ہٹوں کی رکشات میرے پوجہ پتا چودری دیویلال جی مکھے منتری کے طور پر آپ کی پردرشن کی اگوائی کر رہے تھے ایک نہیں کر رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ سکھشکوں کے اندولن میں میں سکھشکوں کے لئے بھی جیل میں گیا ہوں اور کسان کے جہوں کا بھاو جب چھتر روپے پرتی کونٹر تھا ہم نے اندولن کر کے پچپن دن جیل میں بھی گئے تھے اور سرکار کو مجبور کر دیا تھا ایک سو چھتیس روپے کونٹر کے ہوں کا بھاو مکر کیا میں ایمرجنسی میں بھی انیس مہینے لگاتار جیل میں تھا میں بھی جیل میں تھا میرے پتاجی بھی جیل میں تھے میرا چھوٹا بھائی بھی جیل میں تھا اور اب کے سنڈرش میں انہوں نے جب ہمیں کچلنے کا پریاس کیا ہم نے چوتھی پیڈی کو پھر کیار کر دیا کہ شاید تیل سے کام ان کا نہ چلے تو چوتھی بھی جیل میں جانے کے لیے تھا ہمیں جیل سے ٹرنی لگتا ہم حصول اور عدیکاروں کی لیے لڑائی لڑتے ہیں اور آجیون لڑتے رہیں گے دوش میرا ایک بتایا گیا ہے کہ میں نے بتیس سو چھے بچوں کو نوکری دینے کا کام کیا اگر بتیس سو چھے لوگوں کے گھر میں چولہ چسانے کے لیے میں اگر دوشی ہوں تو اس پرکار کا دوست ومپرکار ساری عمر کرے گا تو ہے مجھے فانسی ٹوٹنا پڑا اور میں لگاتار میڈم جیل میں تھا پھر بھی میری پارٹی اور مضبط ہوئی کہ نہیں ہوئی مجھے جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا میں آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا جوں تھوڑا سمیں تو آپ کا لگے گا میں جس دن پیدا ہوا تھا اس دن میرے پتا چودری بیویلال جی لاہور کی جیل میں قیدی تھا میرا جنم جو تھا وہ میرے ننیحال میں ہوا تھا اور بھگوان کرشن کا جنم بھی ان کے ماما کی جیل کے اندر ہوا تھا کنس کی جیل میں ہوا تھا میں مجدوروں کے لیے بھی جیل میں گیا ہوں مجھے یہ کہنے میں بڑا درب اور پھکر محسوس ہوتا ہے کہ پترکاروں کے لوگوں کے ہٹوں کی رکشات میرے پوجی پتا چودری بیویلال جی مکھے منتری کے طور پر آپ کی پردرشن کی اگوائی کر رہے تھے ایک نہیں کر رہے تھے سکشگوں کے لیے بھی جیل میں گیا ہوں اور کسان کے جیون کا بھاو جب چھتر روپے پر تی ہم نے اندولن کر کے پچپن دن جیل میں بھی گئے تھے اور سرکار کو مجبور کر دیا تھا ایک سو چھپیس روپے mehr جیون کا بھاو مکر کیا میں ایمرجنسی میں بھی انیس مہینے لگاتار جیل میں تھا میں بھی جیل میں تھا میرے پیتا جیل میں تھے میرا چھوٹا بھائی بھی جیل میں تھا اور اب کی سندرش میں انہوں نے جب ہمیں کچلنے کا پریاس کیا ہم نے چوتھی پیڈی کو پھر کیار کر دیا کہ شاید تیل سے کام ان کا نہ چلے تو چوتھی بھی جیل میں جانے کے لیے تھی جا ہمیں جیل سے ٹرنی لگتا ہم حصول اور عدیقاروں کی لڑائی لڑتے ہیں اور آجیول لڑتے رہیں گے دوش میرا ایک بتایا گیا ہے کہ میں نے 326 بچوں کو نوکری دینے کا کام کیا ہے اگر 326 لوگوں کے گھر میں چولا جسانے کے لیے میں اگر دوشی ہوں تو اس پرکار کا دوش و ام پرکار ساری عمر کرے گا چاہے مجھے فانسی ٹوٹنا پڑے اور میں لگاتا ہر میڈم جیل میں تھا پھر بھی میری پارٹی اور مقبوت ہوئی کہ نہیں ہوئی